اصدقفار لگائے پار روشنی سینڈر کی اس خاص ویڈیو کے ذریعے سے ملے گی آپ کو ساتھ اصدقفار جس کی ملے گی آپ کو بھرپور تاثیر انساب طرح کے اصدقفار کے ذریعے سے آپ کو ملے گی صفہ بھروا کے ساتھ چکروں اور خانے کعبہ کے ساتھ چکروں کی خوشبو جو کہ آپ کی زندگی کو مہکا دے گی پھر آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کی خیریں برکتیں اور خوشیاں پھر آپ کی بھی زندگی ہو جائے گی شاندار زبردست زندہ بات کیونکہ اصدقفار لگائے پار میں ڈکٹر فہدہ ارتانی روشنی والا آپ کا روحانی مولیج آپ کا روحانی استاد from روشنی سینڈر ڈاٹ کام آج کے بعد آپ کو ترقی کی فصل کاٹنے کے لیے کسی کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ کی زبان پہ جی حضور نہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں امیر ہونے کے لیے آپ کو بے زمین ہونے کی ضرورت نہیں بس اللہ تعالی کی مہربانی چاہیے تھوڑا سا سبر اور تھوڑا سا شکر چاہیے اور بہت سارا زندگی میں استقفار چاہیے میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیے اور رب کے قریب ہوتے چلے جائیے پڑھئے استقفراللہ 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 پھر پڑھئے میرے ساتھ ساتھ پہلا بڑا استقفار سبحان اللہ وابی حمدہی استقفراللہ واتوبو علیہ ایک صاحب ملے جو کہ اپنے کاروبار کی ویسے بڑے پریشان تھے پہلے کبھی مال نہیں بکتا تھا کبھی جب مال بکتا تھا تو پیسہ ادھاریاں دینے میں ہی چلا جاتا تھا کسی مہینے بچوں کی فیس نہیں بھر پاتے تھے کسی مہینے بجلی کا بل رہ جاتا تھا انہیں ہر نماز کے بعد تین سے مرتبہ استقفراللہ پڑھنے کا مشورہ دیا گیا ہے جو زندگی بیکار تھی وہ کارامد ہونا شروع ہو گئی جو زندگی بلکل زوال کی طرف تھی وہ اول نمبر کی طرف جانا شروع ہو گئی پڑھتے چاہئے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بڑھتے چاہئے آگے سے آگے پڑھئے استقفراللہ 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 پھر پڑھئے استقفراللہ ربی من کل زمبی واتوبو علیہ کہتے ہیں کہ فقط آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے اگر آنسو بہانے ہی ہیں تو اللہ کی یاد میں بہائیے اندھیروں سے نکلیے روشنی میں آئیے پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جس بھی کونے موجود ہیں اپنی جسمانی اور روحانی بیماری ہمیں بتائیے روشنی سینڈر کا میرا یہ ڈائریک پرسنل نمبر ہے جو کہ آپ کو پوری زندگی بھر کام آئے گا جو تکلیف سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے جو پریشانی سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے اپنا دکھ اپنی تکلیف آپ ہمیں بتائیے میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام اور درد و سلام آپ کو شفا دیں پڑھئے استقفراللہ 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 استقفار راحت ہے استقفار طاقت ہے استقفار دلوں میں دالتا رب کی چاہت ہے جس کے بعد ہوتے ہیں آپ رب سے قریب اور دکھوں پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں پڑھئے استقفراللہ 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 پھر پڑھئے استقفراللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحیو القیوم واتوب علیہ ایک اور خاتون کی استقفراللہ کے وظیفے سے کس پر بدلی وہ خاتون ہیں مشہور ہیں اپنا پردہ وہ اس طرح کرتی ہیں کہ چہرہ اپنا ویڈیو میں نہیں دکھاتی ہیں یوٹیوب کا چینل چلاتی ہیں صرف وہ سب ان کی آواز آتی ہے ان کی ہاتھ دکھائی دیتے ہیں اور ان کا کچنگ کا جو سیٹ اپ ہے وہ دکھائی دیتا ہے یہ خاتون اچانک ہی بیوہ ہو گئی والد ان کے تھے نہیں بیٹا کوئی تھا نہیں ایک بھائی تھا جو تھوڑا بہت سپورٹ کر دیا کرتا تھا یہ خاتون مجبوراں دوسروں کے گھروں میں جائزہ کا کھانا پکانے کا کام کرتی تھی جب یہ کیس ہمارے پاس آیا تو میں نے انہیں یوٹیوب چینل بنانے کا مشوہ دیا ہماری جو ٹیم ہے یوٹیوب کی انہوں نے اس کی معاملت کی انہیں سکھایا بتایا کہ کس طریقے سے یوٹیوب چینل چلائے جاتا ہے بنایا جاتا ہے ایک مرتبہ بس ایڈ سینس کے ذریعے سے یوٹیوب کی جو ارننگ ہے اس کے آنے کا طریقے تک ہم نے ان کی مدد کی انہیں ایک ہی وظیفہ استغفراللہ کا دیا گیا بغیر گنتی پڑھنے کے لیے بلکہ انہیں دو وضاعت دیے گئے استغفار بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا بغیر گنتی کے لیے اور دروش شریف بھی لا تہاشا بے شمار پڑھنے کے لیے کہا گیا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فہماتے تھے جب بھی استغفار کرو اور دروش شریف پڑھو تو کوشش کرو کہ اس طرح پڑھو جیسے کہ رب کی عطایاں تمہیں بے شمار ملتی ہیں مساء کی طور پر سمجھ لیجئے گننے نہ پر تولنے کے پیراہے میں نہیں آتی کتنی دھڑکن انسان کو ملی کتنی سانسے لی کتنے قدم چلا کتنی پل کے جھپکی یہ ساری کیسائی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بغیر حساب کے بے شمار عطا کی جا رہی ہیں اس دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کتنا چاوال اس نے کھایا کتنی دال کے دانے اس نے کھایا یا کتنا پانی اس نے پیا ہوگا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی استقفار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور دروش شریف پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو بے حساب پڑھیں اگر استقفار اللہ پڑھنے کی تعداد پھر بھی آپ فکس کرنا چاہتے ہیں تو ستر مرتبہ سنت کے مطابق یا سو مرتبہ صبح شام کے اسکار میں شامل کر سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں روشنی سینڈر کے ان خدمات کی پیچھے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں جائیے اپنا نام پورے اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ اپنے مکمل مسئلے کے ساتھ کوئی بھی تکلیف ہے آپ کو جا کے کمنٹ کرنے جا کر ہم تک پہنچائیے اور دعا میں شامل کروائیے اپنے اوپر آئی وی مشکل کو ٹالنے کے لیے پریشانی کے وقت سے خود کو نکالنے کے لیے پڑھئے اور پھر پڑھئے اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے ان باتوں کو شیئر کیجئے کیونکہ اس دنیا سے انسان لے کر وہی جاتا ہے جو اس دنیا میں وہ دے رہا ہوتا ہے ایک روحانی بیٹی اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس آئے کہتی ہے شوہر کچھ نہیں کماتا تھا روزانہ شراب بھی کے گھر آتا تھا کچھ سمجھانے بیٹھو تو دوسری شادی کی دھمگی دیتا تھا ہمیشہ عجیب و غریب اور فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کرتا تھا انہیں اکتالیس دن تک اکتالیس سو دفعہ روزانہ استغفراللہ پڑھنے کا مشورہ دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالی رب العزت نے ان پر رحمت کا دروازہ کھولا دکھوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی زندگی الحمدللہ رب العالمین گولے گلزار ہو گئی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے دور آپ کی زندگی سے شیطان ہو جائے اور وہ پاک رب آپ پر مہربان ہو جائے تو پڑھئے میرے ساتھ اگلا استغفار پڑھئے استغفراللہ 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 پھر پڑھئے رب اکفر لی وطب علیہ انکا انتا تواب الگفور ذرا سوچئے کہ ہمیں استغفار کی کتنی ضرورت ہے ہمیں دکھوں اور پریشانیوں سے نکالنے کے لئے ورنہ اللہ رب العزت قرآن بھاگ میں استغفار کیجئے کے بارے میں قرآن بھاگ میں بار بار کیوں زکر کرتا ذرا سوچئے کیوں سورہ ہو سورہ نصر سورہ نصر سورہ نصر سورہ زمر سورہ آل عمران سورہ یوسف سورہ مائدہ سورہ بکرا سورہ توبہ سورہ نہل سورہ فرکان سورہ نور سورہ قصص سورہ غافر سورہ برج اور سورہ آراف میں بار بار استغفار کرنے کی تلقین کیوں کی گئی اسی لیے نا کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں پریشانیوں تکلیفوں اور دکھوں سے دور ہو جائیں یہ سارے ہی استقفار جتنے بھی آپ کو بتائے گئے ہیں آپ کو پڑھنے چاہیے روزانہ کے روٹین میں اب آپ کو آخر میں دو استقفار بتا رہا ہوں جو کہ آپ کی زبان پر ہمیشہ جاری رہنے ہی چاہیے پہلا استقفار پڑھنے کا طریقہ ہے استقفر اللہ وطوب علی دوسرا طریقہ ہے استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ وطوب علی میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ سب کچھ آپ کو بہت جلد از جلد ادا کر دے جس کی دعا آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے کے لفاع دے گا باعث بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ